السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی خوبصورت فروگ جو سمپل ہے لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یہ خوبصورت اور الیگنٹ لگ رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے فیبرک کون سا لیا ہے لیس کون سا لی ہے اس میں کون سے مٹیریل ہم نے یوز کیے ہیں وہ سارے میں آپ کو دکھاؤں گی اور سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے اس فروگ کو ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے سکھایا ہے آپ کو تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے انسٹاگرام پر لازمی آئیے گا ہیا حبیبہ سٹوڈیو ہمارے انسٹاگرام کا پیچ ہے وہاں پر اس طرح کی ویڈیوز ہمارے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت فروگ ہے تو چلیے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا فیبرک جو لیا ہے اس طرح سے ہاف میٹر کا ہم نے سلک کا فیبرک لیا ہے اور بیس میٹر کا ہم نے جورجٹ کا فیبرک لیا ہے کیونکہ اگر یہ ہمارے پاس رہ بھی جائے تو ہمیں کسی اور کام ہم اسے لا سکیں تو اس طرح سے ہم نے یہ گوٹا لیس لی ہے تقریباً پندرہ میٹر کی دپٹے اور فروگ پر لگانے کے لئے اور ہم نے یہ گم زب لی ہے سب سے اچھی بات کہ گم زب لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اسی فروگ میں سائٹ زب ویسے تو بیک میں زب لگتی ہیں لیکن میں سائٹ میں سکھاؤں گی بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں بہت سارا فیبرک ہے یہ تقریباً بیس میٹر کا فیبرک ہے اور اس میں سے بہت سارا فیبرک ہمارا بچ جائے گا دپٹہ اور فروگ ہم اس سے بنائیں گے اور فروگ میں جو انر ہے ہم نے صرف باڈی میں انر یوز کرنا ہے نیچے جو ہمارے فروگ سائٹ ہوگی وہاں پر ہم انر یوز نہیں کریں گے تو اس سلک کا فیبرک ہم نے صرف جسٹ ہاف میٹر لیا ہے اسے ہم نے فور فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے پندرہ انچ پر نشان لگا لینا ہے بن سائٹ ہماری یہ دیکھیں اس طرح ہے ہماری بن سائٹ یہاں سے ہم نے نشان لگا لینا ہے سیدھا اب ہم کندے کا نشان لگائیں گے ساڑھے سات انچ پر ہم نے کندے کا نشان لگا لینا ہے آرم ہول کا نشان بھی ہم نے ساڑھے سات انچ پر لگا لینا ہے کیونکہ یہ سمال سائز ہے یہاں سے ہم اٹھارہ انچ رکھیں گے یعنی کہ نو انچ نو نو اٹھارہ ہو گیا ہمارا تو یہاں پہ ہم نو انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے کیونکہ زب لگے گی تو یہاں سے ہم سترہ انچ رکھیں گے یا سولہ انچ کافی ہے اب یہ جو ہم نشان لگا رہے ہیں یہ ہم نے پلیٹ کے نشان لگا لینے ہیں یہاں سے چار انچ اوپر کی طرف اور چار انچ ہم نے سائٹ سے نشان لگا لینے ہیں اس طرح سے اور یہ چاروں فیبرک پر آپ نے اس طرح سے نشان سیدھے لگا کے پھر ہاف انچ آپ نے ایک سائٹ پر اور ہاف انچ آپ نے دوسری سائٹ پر نشان لگا کے ان کو اوپر والے نشان سے ملا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح سے نشان لگاتے ہیں بہت ہی آسان کٹنگ ہے اس کی صرف آپ نے انرکی کٹنگ کر لینی ہے باقی پھر ہم بعد میں آپ کو دکھانگے اس طرح سے اپنے شولڈر کو ڈاؤن کر لینا ہے ہاف انچ بہت ایزی طریقے سے ہم نے سکھایا ہے آپ کو اور یہ بہت خوبصورت فروک ریڈی ہوا ہے بہت ہی حسین سب نے بہت اس کی تعریف کی ہے تو آپ لازمی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ بنانا چاہیں تو ہر سائز کا بنا سکتے ہیں اور ہر فیبرک پر آپ بنا سکتے ہیں اور ہر سائز میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ مرضی چھوٹی بچیوں کو بنا لیں اپنا بنا لیں میڈیم بنا لیں یا سمال یا لارج کوئی سائز بھی آپ بنا لیں تو یہ بہت خوبصورت لگے گا اور کلر کمبینیشن بھی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں دو فیبرک ہم نے اس طرح کٹ کر لیا ہے فرنٹ والے فیبرک کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے شنڈر ڈاؤن کر لینے ہے اور آرم ہول ہم نے تقریباً ہافنچ اس کے کٹ کر لینے ہے اب جو ہمارا مین فیبرک ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے رکھ کر کٹ کر لینا ہے اور پھر ہم نے اٹیچ کر لینا ہے سلائی کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح اسی کے اوپر اوپر آپ کٹ کر لیں اور سلائی کی مدد سے آپ اسے اٹیچ کر لیں اس کے اوپر آپ ہمارے پاس یہ سلیوز ہیں سلیوز میرے پاس تقریباً میں نے چھے انچ لمبے سلیوز لیا ہے بائیس انچ تھے بائیس انچ میں آپ چھے انچ ایکسٹرہ لیں اور اس طرح سے اس کی سمپل کٹنگ کر لیں کیونکہ اس میں آگے جو ہے چنڈرس آئیں گے تھوڑے سے تو اس کی وجہ سے ہم نے سلیوز کو تھوڑا سا بڑھا کے رکھا ہے یہاں پر میں لیس لگا کے اسے ریڈی کر لوں گی سلیوز کی سمپل سی کٹنگ ہے سب سے پہلے میں پلیٹس لگانا دکھاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے اس کے اگر آپ کے پاس انر والا فیبرک ہے تو آپ اس پر اس طرح سے ایک سلائی اوپر سے لگا لیں تاکہ ہمارا انر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے ویسے تو سائیڈوں سے ہم نے انر کو اٹیچ کر لیا تھا لیکن اس طرح سے پلیٹس میں بھی آپ کو انر کو اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے یہ آسانی ہو جاتی ہے ہمیں دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے اگین اسی طرح سے پلیٹس کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک پہ ہم نے اس طرح سے پلیٹس لگا لینے ہیں اس کے بعد ہم نے نیک لیا ہے دس بائے پانچ کا اور دس بائے چار کا اس طرح سے فرنٹ اور بیک دونوں کا ہم نے نیک کٹ کر لیا ہے بوٹ نیک ہے اس طرح سے آپ راؤنڈ نیک بھی بنا سکتے ہیں وی پانچ شپ جو بھی آپ کو گلہ پسند ہو وہ بنا سکتے ہیں مین جو اس کا ہے وہ ہے زب لگانا اور اس کی لیسز وغیرہ لگانا لیسز اس کی اتنی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن ایک لیس ہے وہ ہم کس طرح سے لگائیں گے ہم نے یہ ڈبل فروک ہے ڈبل لیئر تو فرسٹ والی لیئر جو ہے وہ ہم نے چھوٹی رکھنی ہے سیکنڈ والی لیئر سے تو اس کو ہم نے کس طرح سے کٹ کرنا ہے اور کس طرح سے منج کرنا ہے اس کے جو گیدرز ہیں اس کو کس طرح سے منج کرنا ہے سارا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب فرنٹ اور بیک پر میں نے اس طرح سے نیک کو جوائن کر لیا ہے اب شولڈر کو اس طرح سے ہم نے جوائن کرنا ہے یہ دیکھیں فرنٹ والا جو ہے اسے ہم نے فول کرنا ہے اور بیک والے کو ہم نے اس طرح سے کھلا چھوڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ابھی جب ہم سیکنڈ سے لائی لگائیں گے تو اس کی آپ کو سمجھ آئے گی یہ دیکھیں اب جو ہمارا بیک کا جو پیستہ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے اسے ٹرن کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے یہ ہمارے پاس کندھیں جو ہیں وہ نیٹ طریقے سے سٹچ ہو جائیں گے اب ایک سائٹ کی سلائی آپ نے لگا لینی ہے اور دوسری سائٹ کی آپ نے سلائی جسٹ دو انچ تک لگانی ہے دو انچ سے زیادہ آپ نے نہیں لگانی دو یا دھائی انچ تک اس طرح سے آپ نے لگا لینی ہے باقی آپ نے اسے کھلا چھوڑ دینا ہے یہ سلیوز اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کر لیے تھے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ڈج بٹن لگے گا اس طرح یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب جو ہمارے پاس یہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا زیب کے لیے یہ میں آپ کو سکھاؤں گے زیب کس طرح سے لگاتے ہیں اب میں نے فیبرک لیا تھا یہ تقریباً آٹھ میٹر کا فیبرک میں نے الگ کر لیا تھا اور آٹھ میٹر فیبرک کو پھر میں نے ڈبل کر لیا تھا یعنی کہ چار میٹر کر لیا تھا چار میٹر فرسٹ لیئر اور چار میٹر سیکنڈ لیئر اور اس پر میں نے اس طرح سے ڈبل سلائی لگا لی تھی بخیے کو بڑھا کر کے اس طرح آپ سلائی لگا لیں ڈبل اور پھر اس میں آپ گیدرز ڈالیں جو دھاگہ کھینچنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے اگر آپ مشین سے ڈالیں گے تو صحیح ایڈجس نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں گیدرز بہت زیادہ آگئے تھے بلکل کوئی بھی اس میں فاصلہ نہیں تھا تو اس طرح سے آپ اور یہاں پر میرا ہاتھ جو ہے وہ جواب دے گیا تھا کیونکہ میرے ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے تھے صورت اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں یہ فیبرک ہم نے بہت زیادہ لیا تھا اس کی وجہ سے اس کی فال بہت زیادہ اچھی آئی تھی اس طرح سے اگر آپ نے دھاگہ ایک بھی توڑ دیا تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی دھاگے کو آپ نے بلکل احتیاط سے آپ نے اس کے گیدرز ڈالنے ہیں تاکہ آپ کا دھاگہ ٹوٹے نہ ایک سائٹ سے بھی ہم نے لگانے ہیں گیدرز اور دوسری سائٹ سے بھی تو آپ کے یہ گیدرز جو ہیں یہ دیکھیں بہت ہی نیٹ طریقے سے یہ سٹچ ہو جائیں گے اب یہاں پر اس طرح سے میں نے اسے سیٹ کر لینا ہے اس کے اکارڈنگ اور اسے سٹچ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں دو انچ پر ہم نے یہاں پر نشان لگایا تھا اوپر سے ہم نے سلائی لگا لی تھی دو انچ پر دو انچ کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں دس انچ تک آپ نے سلائی نہیں لگانی باقی آپ نیچے آپ سلائی لگا لیں یہ دس انچ کا ایریا ہم نے کھلا چھوڑنا ہے زپ کے لیے یہ کھلا چھوڑنا ہے باقی ہم نے سلائی لگا لینی ہے اب جو ہم نے کھلا ایریا چھوڑا تھا وہاں پر ہم نے سلائی کو بڑھا کر کے وہاں پر ایک سلائی اپنے فٹنگ کے حساب سے لگا لینی ہے جتنی ہماری فٹنگ ہے آپ نشان لگا کے ایک سلائی لگا لیں کیونکہ بعد میں ہم نے اسے کھول لینا ہے اس سلائی کو آپ نے پکی سلائی نہیں لگانی جہاں سے ہماری سلائی شروع ہوئی ہے نیچے والی مہاں تک سلائی کو آپ نے روک لینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اور پکا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس سلائی کو دوبارہ سے کھولنا ہے اب ہم نے اس میں زپ کو کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو جہاں سے ہم نے سلائی شروع کی تھی بڑی والی سلائی جو ہم نے بخیا بڑا کیا تھا وہاں پر ہم نے اس لیس کو اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے آپ نے ایک سائٹ پر اس طرح سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی آپ نے بہت احتیاط سے لگانی ہوتی ہے سلائی کو کھول کھول کے یعنی کہ فیبرک کو ایک طرف کا فیبرک ایک طرف اور دوسری طرف کا فیبرک کو دوسری طرف کھینج کر ہم نے بالکل سینٹر پر یہ زب لگانی ہوتی ہے اور جہاں تک ہم نے سلائی نشان لگایا تھا دس انچ پر وہاں سے نیچے آپ نے نہیں جانا اگر وہاں سے نیچے آپ جائیں گے تو آپ کو زب لگانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اور جو سائٹ والا فیبرک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کھینچ کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں آپ نے پوری سلائی نہیں لگانی جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا وہیں تک سلائی کو آپ نے روک لینا ہے اب یہ دیکھیں فیبرک جو ہم نے فٹنگ کی سلائی لگائی تھی وہ ہم نے اس طرح سے سے کھول لینی ہے اب زب کو بھی آپ کھول لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اسے بیک کی طرف ٹرین کر لیں یہ زب ہمارے اس طرح پیچھے کی طرف آ جائے گی اس طرح میں دکھاتے ہوں آپ کو اگر آپ نے سلائی ہاف انچ بھی اضافی لگا لی تو ہماری یہ زب جو ہے یہ بیک کی طرف پھر نہیں آئے گی اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اب یہ جو سنگل فٹ ہے اسے ہم یوز کریں گے زب کو لگانے کے لیے اب یہ دیکھیں جہاں پر ہماری سلائی ہے این اسی جگہ سے ہم نے سلائی کو اٹھانا ہے وہیں سے ہم نے سلائی شروع کرنی ہے وہاں سے اوپر یا نیچے ہم نے سلائی نہیں شروع کرنی اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے زب کو کھولنا ہے اور سنگل جو فٹ ہے اس کی مدد سے آپ نے اس پر سلائی لگا لینی ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہی زب کو آپ نے کھول دے جانا ہے اور یہ سلائی آپ نے بہت احتیاط سے لگانی ہے اگر آپ کا ایک ٹانکہ بھی زب کے اوپر آ گیا تو پھر آپ کی زب بند نہیں ہوگی اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس طرح سے آپ ایک سائٹ کی بھی سلائی پوری کر لیں یہ دیکھیں یہاں تک ہماری سلائی ختم ہو رہی ہے تو ہم نے جسٹ یہیں تک ہم نے سلائی کو رکنا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس سائٹ پر اگر آپ اوپر لے بھی گئے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو نیچے والا جہاں سے ہماری زب بند ہوگی وہ آپ نے وہاں سے آپ نے دھیان رکھنا ہے دوسری سائٹ کا بھی میں لگا کے دکھاتیوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہم نے پہلی سلائی لگائی تھی اس کی وجہ سے ہمیں زب لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے پہلی والی سلائی نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کیلئے زب لگانا بہت مشکل ہو جائے گا تو پہلے آپ فرسٹ والی سلائی جو میں نے لگائی تھی کمیز کو فروگ کو بند کر کے پہلے وہ سلائی آپ نے لازمی لگانی ہے اب یہ دیکھیں اس کو آپ نے کس طرح سے ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں میں دکھاتیوں آپ کو بہت سارے لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا یہ دیکھیں یہاں تک آپ لے کر آئیں اور زب کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ آپ کی زب اوپر آ جائے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ زب لگائیں بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت اچھی لگ دیتی ہے اور بہت خوبصورت سائیڈ والی زب لگتی ہے اب ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ڈبل لیئر ہے فروک کے یہ دیکھیں میں پہنا کے آپ کو چیک کروارہی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈبل لیئر ہے فرسٹ والا لیئر ہم نے کٹ کر لینا ہے تقریباً پانچ انچ یہ دیکھیں ابھی میں کٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں فرسٹ والا لیئر اوپر والا آپ نے پانچ انچ کٹ کر لینا ہے پہلا لیئر آپ نے اس طرح سے پانچ انچ تک کٹ کر لینا ہے کٹ کریں گے تو ہمارا یہ تھوڑا سا اس میں ڈسٹنس آ جائے گا جو بہت خوبصورت لگے گے اس طرح سے ہم نے الٹی سائٹ پر لیس رکھ کے اسے سیدھی سائٹ کی طرف ٹرن کر کے لگا لینا ہے اور جو نیچے والا فیبرک تھا اس کو ہم نے پیکو کر لینا ہے اور ہمارا فروک ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے ڈیٹیل لک دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لینا ہے اس کے دوپٹے پر بھی اسی طرح سے لیس لگا لی گئی تھی اور اس میں لٹکن یوز کر لیے گئے تھے بیک سائٹ کی طرف تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آپ ضرور دیکھیں بہت مزائے گا یہاں پر ہم نے سانگ ایڈ کیا تھا اس ویڈیو پر لیکن کوپی رائٹ کی وجہ سے ہم نے یہاں سے ریموو کر لیا تھا انسٹاگرام پر آ کر آپ ہمارے ڈریسز کی فل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت محنت سے بنائی جاتی ہیں اور ہم آپ کے لیے بہت ہی آسان اور یونیک ڈریسز لے کر آتے ہیں سمپل ڈریسز لے کر آتے ہیں جو آپ پہن کر بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہماری ویڈیو لیٹ آتی ہے لیکن اچھی ویڈیو آتی ہے تو کس طرح سے آپ کو ڈریسز ہمارے لگتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارے بیزائن آپ اپنے لیے بناتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پہ ضرور ٹیک کیجئے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور انسٹاگرام کا ویزٹ ضرور کیجئے گا ہیا حبیبہ سٹوڈیو کے نام سے ہمارا انسٹاگرام کا پیچ ہے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیا رہن اللہ حافظ ٹیک کیا رہا